اور آپ کو لے چلیں گے واغا بورڈر جہاں پر پرشاہ مطارنے کی تقریب ہوگی اور آج کیونکہ یوم دفاع بھی ہے تو ایسے میں پرجوش مناظر آئیں گے دیکھنے میں یہ واغا بورڈر کے مناظر اور ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی روزانہ ہی یہاں پر آتی ہے لیکن آج ہے خاص دن آج وہ دن کے جب 51 برس قبل گیٹ کے اس پار بیٹھے لوگوں کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ گیٹ کے اس پار میلی آنگ سے کبھی نہ دیکھیں واغا بورڈر پر پرشاہ مطارنے کی پروکار تقریب اور لوگوں کا جوش و خروش ہے دیدنی اور اس پر دیکھ سکتے ہیں آپ کے پرشم اپنے ہاتھوں میں تھامے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ کب وہ تقریب شروع ہو کہ جو لہو گرما دیتی ہے جو جوش پڑھا دیتی ہے اور جو بلولا پڑھا دیتی ہے واغا بورڈر کے یہ مناظر کے جہاں پر لہو گرما دینے والے نغمے اور ترانے بھی بجائے جا رہے ہیں اور لوگ اس وقت وہاں پر بڑی تعداد میں موجود ہیں انتظار کر رہے ہیں اس تقریب کا کہ جو لہو کو گرما دیتی ہے رینجرز کی جو پریڈ ہوتی ہے تو وہ قابل دید ہوتی ہے اور اس سے پہلے ہی لوگ اپنے اپنے تین اپنے جو جذبات ہوتے ہیں ان کو سامنے لاتے ہیں فلک شگاف نعرے لگاتے ہیں نعرے تقبیر اللہ اکبر کے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آج ہے جوم دفعہ وہ دن کہ جب آج اس قوم نے سیسا فلائی دیوار ہونے کا ثبوت دیا اور دشمن کے تانک کھٹے کیا اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ آج کی خاص بات یہ بھی ہے کہ بڑوں میں تو جوٹ اور ولولا ہوتا ہی ہے چھوٹے بچے بھی رینجرز کی وہ کالی وردی پہن کے یہاں پر موجود ہیں جو اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ وطن کے بیٹے آج بھی اتنے ہی پرجوٹ جتنا کہ چھ ستمبر کو پرجوٹ تھے آج کی یہ جو تقریب ہے اس بات کے لیے بھی خاص ہے کہ آج جب وہ شولہ صفت بیٹے یہاں پریڈ لائن پر اتریں گے تو بتائیں گے دشمن کو کہ وہ سرزمین وطن کا باق پنگ ہے ناقابل تسخیر جذبوں کی زندہ و طوانہ علامت ہے انہیں دیکھ کر سب کے لہو میں جوش مارتا ہے ولولا تازہ اور امنگ جوان ہوتی ہیں یہ شیر دل ہیں اور ان کی آرز و دنیا کی زندگی نہیں بلکہ شہادت ہے نارے ہم سن سکتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ ہر کوئی اس وقت بیٹھا ہوا ہوا میں انتظار کر رہا ہے کہ جب رینجرز کے وہ جوان آئیں اور کب اپنے مخصوص انداز میں دونوں ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے سامنے تشمن کو دکھائیں کہ چھوڑی چھاتی اور چھوڑے سینے کے ساتھ لڑنا کسے کہتے ہیں آج کا یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کیاون برس قبل کا وہ دن جب اپنے سے کئی دنا بڑے دشمن سے بھیڑ گئی تھی ایک قوم یہ کوئی آسان کام نہیں یہ عشق ہے یہ جنون ہے یہ جنون نہ دیکھتا گہری کھائیوں کو نہ جانتا بلندوالا پہاڑوں کو نہ مانتا پرخطر جنگل کو اور نہ ہی مانتا بپھرے دریا کو یہ جوان لمحہ لمحہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے والے سرفروشی کی تمنہ دلوں میں جلا کر قاتل کے زور بازو کو للکارنے والے اور کہنے والے ادھرا پیارے ہونا رازمائیں تو تیر آزمہ ہم جگہ رازمائیں باستان 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 چیزہ 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 باستان باستان شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہائی درہن والا ہے اللہ 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 باگا بورڈر پر پرچہ مطارنے کی پروکار تقریب اور اس وقت سلاوت قرآن پاک ہو رہی ہے جس کے کچھ دیر بعد وہاں پر یہ تقریب شروع ہو جائے گی موسیقی 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 چیتے کی لپک چھپک رکھنے والے یہ جوان پاک دھرتی کے حوصلہ مند اور چرری سفوت ہے برگز پاک دھرتی کے حوصلے پاک دھرتی کے حوصلہ تک میکنے والے یہ جوان پاک دھرتی کے حوصلہ مند اور چیتے کیا موسیقی جلتا ہے خمجر تو چلے میری رگوں پر خودی بیچ کے اپنی میں کبھی جھک نہیں سکتا مٹنے کو تو یہ دنیا بھی مٹ سکتی ہے لیکن تاریخ کے اوراق سے میں مٹ نہیں سکتا اور پھر فیصل یہی ہوا کہ ہمارے وہ جو شہدہ تھے جو غاوی تھے ان کی جو یادیں ہیں وہ آج سے تاریخ کے اوراق سے مٹ نہیں سکی ہیں اور اسی اہد وفا کے لیے اسی انہی کی یادوں کو تاکہ کرنے کے لیے کہ آج کا دن ملی جو شو جسمے کے ساتھ پورے پاکستان میں بنایا جاتا ہے اور آج ایک بار پھر سے تجدید اہد کیا جاتا ہے کہ اگر ماضی کی طرح دشمن نے ایک بار پھر سے پاکستان کو للکارا تو اس کو اسی طرح سے مو توڑ جواب دیا جائے گا موسیقی 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 сначала پاarı smell پاистا پاستا پاستا من Waited تحایم 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 موسیقی 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 تو